موسیقی مزرین آدھا نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مغدم ہے آج کے اس پروگرام میں ام اردو سال دوم کے طلبہ کے لیے اقبار نویسی کے اصول موضوع پر سبق پیش کیا جا رہا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اقبار کسے کہتے ہیں ذرائع کے اعتبار سے صحافت کی دو خسمیں ہیں ایک مدبوع صحافت دوسری برقیاتی صحافت مدبوع صحافت کے تحت روزنا میں سے روزہ ہفتہ وار مہنامہ سیماہی ششماہی اور سالانہ مجلے شامل ہیں جبکہ برقیاتی صحافت ریڈیو ٹیلیویزن نیوزریل و فلم اور انٹرنیٹ اقبار پر محیط ہے اقبار خواہ وہ روزنامہ ہو کہ سے روزہ یا ہفتہ وار اس کا مقصد فنِ بلاغ ہے عوام کو حالات اور واقعات سے آگاہ کرنا اور سماج میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے واقف کرانا ہر اقبار کا فرض ہے اقبار ایک سماجی ادارہ ہے جو سماج کو نہ صرف آئینہ دکھاتا ہے بلکہ اس کی تعمیر و تشکیل میں غیر معمولی کردار نباتا ہے عوام میں سماجی اور سیاسی شعور بیدار کرنا مضبط رہجانات کو فروغ دینا نیک اور صالح معاشرے کو تیار کرنا سماج کے مختلف طبخات کے درمیان محبت اور الفت کے جذبات کو پروان چڑھانا ہر اقبار کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ عوام کو بہترین تفریح فرام کرنا اور اس تفریح سے ان کی ذہنی تربیت کرنا بھی اقبار کا بنیادی کام ہے صداقت اقبار کی جان ہے اور راستبازی اس کا بنیادی وصف ہے اسی لئے جاج ہشتم نے اقبار کی غیر معمولی خوت کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اقبار ٹائمز دریائے ٹائمز سے زیادہ خطرناک ہے جمہوریت پسند اقباروں کا جائزہ لیتے ہوئے تھامس جیفرسن نے کہا تھا اگر مجھ سے یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہا جائے کہ آیا حکومت کے بغیر اقبارات یا اقبارات کے بغیر حکومت تو میں موخر ذکر کو ترجیح دوں گا ایک ذمہ دار اور بے بات اقبار کا رواب سارے سماج پر پڑتا ہے اقبار کی بدولت ہی مملکتیں ٹوٹتی بھی ہیں اور بنتی بھی ہیں یہ ایک جادو ہے جس کے لفظ میں خیر و شر کی بجلیاں روح پوش ہیں کسی شخص کو شہرت عطا کرنا یا کسی کو زلیل کرنا ہو حکومت عوام کے درمیان دوستی یا نفرت کا جذبہ پروان چڑھانا ہو تو اقبار سے بہتر اور موثر ذریعہ کوئی اور نہیں ہے اقبار کی بے پناہ طاقت کا اندازہ کرتے ہوئے نیپولین نے کہا تھا میں سو فوجی دستوں کے مقابلے میں ایک اقبار سے زیادہ ڈڑتا ہوں اقبار کے خارعین کہ دو بڑے گروہ ہوتے ہیں ایک گروہ میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو کم پڑے لکھے ہوتے ہیں یہ خارعین مخامی اور علاقائی خبروں میں دلچسپی لیتے ہیں ہندو پاک امن دوستی کے بجائے رواشن کارڈ کی ضرورت پر اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں اپنی ضروریات مسائل اور مخامی حالات میں دلچسپی رکھتے ہیں ان قارعین کو اقباروں میں تصاویر اچھی لگتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تصاویر دیکھنا پسند کرتے ہیں تصویروں کے ذریعے خبروں کا متعلق کرنا چاہتے ہیں اس لیے ان اقباروں میں مخامی خبروں کے علاوہ مخامی ضروریات مسائل اور حکومت کی مختلف اسکیمات پر فیچرز مضامین اور اداریے شائع کیے جاتے ہیں خارعین کا دوسرا بڑا گروہ دانشور طبقہ کہلاتا ہے وہ نہ صرف مخامی اور خومی بلکہ بین الاقوامی حالات اور واقعات پر گہری نظر رکھتا ہے ان کے لیے بین الاقوامی سیاسی اتھل پتھل شیئر مارکٹ سنت و حرفت مارکٹنگ میں خصوصی دلچسپی ہوتی ہے ایسے خارعین کے لیے میری مضامین فیچرز اور مخالے شائع کیے جاتے ہیں مغربی اور دوسرے ممالک کی اغبارات کے اداریے اور شہزرات کے ترجمے شائع کیے جاتے ہیں اردو اغبارات اسی بات کی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں خسم کے خارعین ان کی اغبار سے مطمئن ہوں اور حد دل مغدور کوشش کی جاتی ہے کہ اغباری میک اپ کمپوزنگ تواد پر خصوصی توجہ دی جائے اور اغباری مواد جیسے خبریں اداریے مضامین مقالے فیچر کالم تصاویر کارٹون اور خصوصی ایڈیشنوں کی بہتر سے بہتر ترتیب ہو سکے اب ہم خبر نگاری کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہا جاتا ہے کہ اگر کتہ انسان کو کاٹے تو وہ خبر نہیں البتہ انسان کتے کو کاٹے تو یہ خبر ہے یہ جملہ مزہ سے پور ہے لیکن خبر کی تعریف بھی بیان کرتا ہے یعنی ایسا واقعہ جو غیر معمولی ہے وہ خبر ہے آکسفورڈ ڈکشنری میں نیوز کے معنی نئی اتلا یا تازہ واقعات کی رپورٹنگ ہے اردو انسیکلوپیڈیا میں خبر کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے خبر ایسے دلچسپ اور مصدقہ واقعات کا بیان ہے جو رونما ہو چکے ہوں یا ہونے والے ہوں یا امید کے مطابق وقو پذیر نہیں ہو رہے ہوں اور نہ ہونے کی امید ہو پروفیسر رحم علیہ حاشمی جو فن صحفت کے مصنف ہے کا کہنا ہے کہ نیوز دراصل نیو کی جمع ہے اور نیو کے معنی ہے نیا تازہ یعنی تازہ واقعات کو خبر کہتے ہیں what is news کا مصنف جبرال ڈبلیو جانسن خبر کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ واقعات خواہ کتنے ہی اہم کیوں نہ ہو جب تک دیکھیں نہ جائیں اور انہیں خلم بن نہ کیا جائے خبر کا ردوہ حاصل نہیں کر پاتے بہترین خبر وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ افراد دلچسپی لیں خبر کا بنیادی وصف اس کی صحت یا معروضیت ہے کسی واقعے کا بیلاگ اور غیر جانب دارانہ بیان خبر کہلاتا ہے اقوار نویس کا فرض ہے کہ وہ خارائن تک خبر کو پوری صحت اور سچائی کے ساتھ پہنچائے خبروں کو دلچسپ بنانے کے لیے آداد و شمار میں اُلٹ پھیر کرنا یا رنگ آمیزی کرنا بد دیانتی ہے غیر مصدقہ تلات کو خبر کا حصہ نہ بنایا جائے مشہور صحافی جوزف پولیٹسر کا کہنا ہے کہ کسی بھی صحافی کے لیے خبر کی درستی اسی طرح اہم ہے جس طرح کسی دوسشہ کے لیے اس کی عصمت یعنی ہر خبر کی ایک عبرو ہوتی ہے عصمت ہوتی ہے اور اسے ٹھیس نہیں لگنی چاہیے کسی واقعہ کو بیان کرتے وقت یہ لحاظ رکھا جائے کہ وہ اہم اور ممکنہ حد تک ڈرامائی لگے اور اس کے واقعہ میں فرق نہ پڑے نامانگار کا کوئی تفسرہ یا رائے خبر میں شامل نہیں ہونی چاہیے اور اپنی جانب سے کسی بات کا اضافہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خبر کے اناثر کیا ہیں کوئی واقعہ جو چھے کاف کے اصول پر کھرا اترتا ہے تو وہ اغبار کے صفات کی زینت بنتا ہے یعنی کیا کب کہاں کیوں کس نے اور کیسے ان چھے کاف کے جوابات اگر کسی واقعہ میں موجود ہوں تو پھر وہ خبر ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر واقعہ میں چھے کاف کے جوابات موجود ہوں اس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر واقعہ خبر نہیں کہلاتا بلکہ ایسے منتب واقعات جن میں خبریت کا پہلو پوشیدہ ہو وہ اغبار میں شائع ہوتے ہیں ہر واقعے میں کچھ اناثر ایسے ہوتے ہیں جن کے بلبوتے پر وہ واقعہ قبر کہلاتا ہے مختلف نقادوں نے اپنے اپنے طور پر خبر کے اناثر یا لاوازم بیان کیے ہیں جیسے تازگی خبر کا بنیادی انصر ہے موجودہ دور میں خبریں بجلی کی رفتار سے پہنچتی ہیں اس لیے صبح کی خبر شام تک خبر برخرار نہیں رہتی خرب مکانی کی بدولت خبروں میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے کیونکہ عوام اپنے اردگرد خبروں میں دلچسپی لیتے ہیں غیر معمولی پن خبر کا اہم انصر ہے اسی طرح مشہور شخصیتوں سے بھی خبریں بنتی ہیں آج کل عظیم ہستیوں پر کیمروں کی نظریں رہتی ہیں رشوت گھٹالا اور کوئی جنسی اسکینڈل بھی خبر کا موضوع بنتا ہے اور بہت دنوں تک ایسی خبروں کا چرچہ رہتا ہے انسانی دلچسپی کے تمام لوازمات خبر کا حصہ بنتی ہیں اس کے علاوہ مذہب تفری موسم اور آفات سائنسی ایجادات اور سہت عامہ جیسے اناثر کسی بھی واقعے کو خبر بنانے میں اہم رول نبھاتے ہیں جرم ایسا انصر ہے جو نہ صرف اغبار بلکہ ریڈیو اور ٹیلی صحافت میں بھی خبروں کو دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ہر شخص جرائم کی خبروں میں دلچسپی لیتا ہے تاکہ وہ مجرموں سے چوکسی اختیار کر سکے غرض چند ایسے ہی اناثر واقعے کو خبر کا درجہ عطا کرتے ہیں اب ہم خبروں کی فراہیمی کے ذراعے پر گفتگو کریں گے اغبار کے دفتر کو روزانہ کئی ایک ذراعے سے خبریں موصول ہوتی ہیں خبروں کی فراہیمی کا سب سے بڑا اور انفرادی ذریعہ اغبار کا ریپورٹر ہوتا ہے ان کے اپنے اپنے علاقے یعنی بیٹس ہوتے ہیں خبر رسانہ ایجنسیاں خبروں کی فراہیمی کا بہت بڑا ذریعہ ہیں بیشتر اغبارات کی اسی فیصد سے زائد خبریں انہی ایجنسیوں سے حاصل ہوتی ہیں پریس ٹرسٹ آف انڈیا یعنی پی ٹی آئی اور یونائٹیڈ نیوز آف انڈیا یو این آئی ہندوستان کی دو بڑی نیوز ایجنسیاں ہیں جبکہ رائٹر بین الاقوامی نیوز ایجنسی ہے ہندوستان سماچار ہندی رسم القط میں خبر انسال کرنے والی ایجنسی ہے یو این آئی اردو زبان میں بھی خبریں فراہم کرتی ہے ریڈیو خبروں کے حصول کا اہم ذریعہ ہے چونکہ ریڈیو سے وقفہ وقفہ سے خبرنامے شائع نشر ہوتے ہیں جو تازہ اور اہم خبروں پر مشتمل ہوتے ہیں مختلف ملکوں کے مختلف ریڈیو سے استفادہ کیا جاتا ہے ٹیلی ویزن بھی خبروں کی فراہمیں کا بہترین ذریعہ ہے آج کل نیوز چینل کا دور دورہ ہے مختلف نیوز چینل سے ڈھیر ساری خبریں حاصل کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ انٹرنیٹ خبروں کی فراہمیں کا بے حد اہم ذریعہ ہے کمپیوٹر کے ذریعے مختلف سائٹ سے خبریں حاصل کی جا سکتی ہیں کسی واقعے کا وخو پذیر ہونا ہی خبر نہیں کہلاتا بلکہ اس واقعے کو لفظوں میں بیان کرنا یا ضبط تحریر میں لانا بھی ضروری ہے خبر کی تحریر کا انداز عام بیانیاں نصر کے انداز سے مختلف ہوتا ہے ٹیکنیکی اتبال سے خبر کے دو اہم حصے ہوتے ہیں یعنی ابتداہیہ اور مطن خبر کے ابتداہ میں چند جملی یا ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جس میں خبر کا قلاصہ یا اہم حصہ بیان کیا جاتا ہے اسی کو ابتداہیہ انٹرو یا لیڈ کہتے ہیں ابتداہیہ واقعے کے اہم ترین انصر کے بے لاکھ بیان پر مشتمل ہوتا ہے یہ خبر کی جان ہوتا ہے کیونکہ اسی کی بدولت خاری کی دلچسپی خائم رہتی ہے اور پوری قبر پڑھنے کی طرف راغب ہوتا ہے ابتداہیہ کو پرکشش ہونا چاہیے خبر کے مطن کی ترتیب میں واقعات ظہور پذیری کے مطابق ترتیب دیے جاتے ہیں یعنی آغاز سے امجان تک جس ترتیب میں ظہور پذیر ہوئے ہوں اسی ترتیب سے لکھے جاتے ہیں جبکہ تدریجی ترتیب میں واقعے کے اہم نکات کو پہلے بیان کیا جاتا ہے بیانی آنویت کی قبریں مکانی ترتیب میں لکھی جاتی ہیں یعنی مقام واقعے کا محل وقع میں خاص ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے سعودی ترتیب کے تحت اہم حصہ یا کلائمیکس کو ابتدا میں ہی ظاہر کر دیا جاتا ہے الٹا احرام یعنی انورٹیٹ پیرامیٹ کی ترتیب اردو اغباروں کے مشہور انداز ہے جس میں خبروں کا آغاز واقعے کا سب سے اہم انصر پھر خدر غیر اہم پھر غیر اہم ناصر کو بیان کیا جاتا ہے اہم حصے کو زیادہ جگہ دی جاتی ہے یہ طریقہ سب سے قدیم اور مستعمل طریقہ بتایا جاتا ہے اداریہ نگاری اقباروں میں خبروں کے علاوہ اور بھی مواج شامل رہتا ہے جس میں اداریہ کی اہمیت اور افادیت مسلم ہے اداریہ مدیر یا اداریہ نویز کے اظہار خیال کو کہتے ہیں یہ وہ صحافتی مقالہ ہے جس سے اغبار کی پالیسی ظاہر ہوتی ہے اسے انگریزی میں ایڈیٹوریل یا لیڈ ایڈیٹوریل کہا جاتا ہے اداریہ کو مقالہ افتتاحیہ بھی کہتے ہیں جس صفحے پر اداریہ شائع ہوتا ہے اسے ادارتی صفحہ کہا جاتا ہے صحافتی استعلاحہ میں اداریہ سے مراد وہ مضمون ہے جو اغبار یا رسالے کے ادارتی صفحے پر اغبار کے نام کی تقتی کے نیچے چھپتا ہے کارل جی ملر کا کہنا ہے کہ اداریہ اس مضمون کو کہتے ہیں جو کسی ہنگامی موضوع پر لکھا گیا ہے اور جس میں خاری کی سوچ ایسی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے جو مضمون نگار کے قیال میں صحیح راہ ہے اداریہ نویس خاری کو اپنے نقطے نظر سے متفق کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسی باتیں لکھتا ہے جس سے خاری خائل ہو جائے اور موافق رد عمل ظاہر کرے اداریہ نویس مختلف ترغیبی طریقوں سے کام لے کر خاری کے جذبات و احساسات کو جائز طور پر متاثر کرتا ہے اداریہ کسی اہم واقعے کی تشریع اور تفہیم کا نام ہے جس میں کسی اہم واقعے کا پس منظر تجزیہ اور دلائل کی روشنی میں اس کا پیش منظر بھی بیان کیا جاتا ہے یہ آئینہ ہوتا ہے محس ادارتی صفے کی بنیاد پر ہی ہم کسی بھی دو اقباروں میں فرق محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ ہر اقبار میں خبریں چھپتی ہیں اور اسی فیصد سے زائد خبروں میں اکسانیت ہوتی ہے کیونکہ یہ خبریں مختلف قبر رسان اداروں کی بھیجی بھی ہوتی ہیں اس لیے ادارتی صفاہی اقبار اور اس کے مزاج کا تعرف کرواتا ہے نٹراجن کے بقول دو اقباروں کو ایک دوسروں سے جو چیز ممتاز اور جدا کرتی ہے وہ ادارتی صفاہ ہے اداری انیگاری کا مقصد اہم مسائل کی تشریح و توضیح کرنا سالے اور ترقی پسند روجانات کو فروغ دینا رائے آمہ کی تشکیل کرنا بہتر سماج کی تعمیر کرنا اور خارائین کو غور و فکر کی عادت ڈالنا ہے اصولی طور پر اداریا تحریر کرنے کی ذمہ داری ایڈیٹر پر ہوتی ہے ابتدائیہ دور میں ایڈیٹر ہی اداریا تحریر کیا کرتے تھے لیکن آج کے موضوعات کا دائرہ کافی وسیع اور متنوع ہے اور کسی بھی موضوع پر اداریا لکھنے کے لیے مضمون پر مہارت درکار ہوتی ہے اس لیے ہر اقبار میں سب ایڈیٹر یا اداریا نویس یا دیگر کسی حیثیت سے کام کرنے والے افراد مقرر ہوتے ہیں جو اپنے اپنے موضوعات پر عبور رکھتے ہیں ان اداریا نویسوں کو کئی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے یہ ضروری ہے کہ اداریا نگار محقق ذہن کا مالک ہو وہ جو بھی عادت و شمار پوری دیانت داری سے دے حقائق سے چشم پوشی کرنا اداریا نگار کی شان کے قلاف ہے اداریا نویس کو مختلف علوم و فنون سے بھی واقف ہونا چاہیے اس کی تحریر اس کی آواز فرد واحد کی آواز نہیں ہے بلکہ ایک ادارہ ایک اقبار یا ایک معاشرے کی آواز ہے اس لیے اسے متوازن معاملہ فہم اور دور اندیش ہونا چاہیے کالم نگاری عام طور پر کالم پلر کو کہا جاتا ہے لیکن صحافتی استلاح میں کالم اقباری سفے کا امودی حصہ ہوتا ہے اور اس کی لمبائی اقباری سفے کے برابر ہوتی ہے اقباری مواد کو انہی کالموں میں تقسیم کیا جاتا ہے اگر یہی مواد مستقلاً کسی موضوع کے تحت شائع کیا جائے اور اقبار کے سفے پر اس کی جگہ متعین ہو تو اسے بھی کالم کہتے ہیں پروفیسر سید اقبار قادری کے بموجب کالم ایک ایسا صحافتی فیچر ہے جس میں کالم نویس منتقب موضوع پر اپنے مقصوص انداز میں اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کسی بھی معاملے کے اہم پہلوں پر روچنی ڈالتا ہے کالم جدید صحافت کا اہم انصر ہے یہ انفرادی یا شخصی صحافت کی بہترین مثال ہے اس لئے کالم نویسوں کو دانشور طبقہ کہا جاتا ہے جبکہ مغربی ممالک میں انہیں تیل چھڑک حرفن مولا قصیدہ گو روشندان نخاب کشا جرہ باز جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور امریکہ میں کالم نویس کو سیاسی پندت یعنی پولٹیکل پندت بھی کہتے ہیں زبان وہ بیان کے اعتبار سے کالم کی دو خسمیں ہوتی ہیں سنجیدہ کالم اور مضاہیہ کالم موضوعاتی اعتبار سے اطلاعاتی کالم اشتہاری کالم مستقل کالم ہوتے ہیں اطلاعاتی کالم کے تحت موسم کا حال اجناس کے نرخ مختلف ممالک کی کرنسی سونے کے بھاؤ انتقال نماز کے اوقات اور رمضان کے مہنے میں سہر و افطار کے اوقات بھی دیئے جاتے ہیں ایک ہی موضوع کے تحت مختلف اشتہارات کو اگزیہ کیا جاتا ہے انہیں اشتہاری کالم کہہ سکتے ہیں ان میں برائے فروخت برائے رہن ضرورت رشتہ شامل ہیں گو کہ یہ کالم کسی کالم نگار کے زور خلم کا نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ انہیں سب ایڈیٹر یا شعبہ ادارت کے ارکان ترتیب دیتے ہیں البتہ مستقل کالم کے تحت مذہبی کالم طبی کالم خانونی کالم مختلف انہوں کالم اور ذاتی کالم کالم نگار کے تحریر کردہ ہوتے ہیں ان کے علاوہ سنڈیکیٹ اداروں سے موصولہ کالم بھی ہوتے ہیں جو اخبار کی زینت بنتے ہیں کالم ایک تقلیخی فن ہے کالم نگار میں جتنی تقلیخی صلاحیتیں ہوں گی کالم اتنا ہی زیادہ دلچسپ اور مزیدار ہوگا ادق اور خشک موضوعات کو بھی کالم نگار پرکشش اور دلچسپ بنا سکتا ہے چونکہ کالم عام خارہ ان کے لکھے جاتا ہے اس لئے عام فہم سادہ سلیز زبان اور دلچسپ اور دلکش انداز بیان ضروری ہے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں سمجھانے کا فن سے کالم نگار کو واقف ہونا چاہیے کیونکہ کالم کی شان اس کی آسان زبان اور دلچسپ بیان سے ظاہر ہوتی ہے بات سے بات پیدا کرنا اور ہساتے ہوئے چٹکیاں لینا کالم نگار کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کالم کی تحریر کو جامع اسی وقت کہا جاتا ہے جب اس سے ادق الفاظ مبہم فقر ناخابل فہم تراکیب سے پاک کیا جائے موضوع کا کتنا ہی سقیل اور سنجیدہ کیوں نہ ہو کالم کی چٹکھارے والی زبان خوشک اور بنجر موضوع کو سرسبز بنا دیتی ہے کالم نگار کو معاملہ فہم اور متوازن شخصیت کا حامل ہونا چاہیے کیونکہ اس کی اپنی رائے سے سماج کا بہت بڑا طفقہ متاثر ہوتا ہے اعتدال پسندی ضبط تحمل اور مذہبی رہنماؤں کا احترام کرنا اس پر لازم ہے چونکہ وہ عوام کا سچا دوست ہوتا ہے اس لیے عوام کے جذبات احساسات اور اعتقادات کا اسے پورا پورا قیال رکھنا چاہیے اخبارات میں صرف خبریں ہی نہیں بلکہ اداریے کالم مضامین کے علاوہ فیچرز بھی ہوتے ہیں فیچرز کے لغوی معنی چہرہ مہرہ نمائع نقوش حیت وضع خطا اور خد و خال کے ہیں صحفتی اسطلاح میں فیچر کسی واقعے یا کردار پر ڈرامائی اور افثانوی انداز میں لکھے جانے والا مضمون ہے فیچر میں ہلکے پھل کے انداز میں گفتگو کی جاتی ہے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ تحریر بوجھل یا خوشک نہ ہونے پائے فیچر دلچسپ اور شگفتہ انداز میں لکھا گیا مضمون ہوتا ہے جو عدب اور صحفت کا بہترین امتزاج ہوتا ہے اس میں صرف مضمون پر ہی اکتفاہ نہیں کیا جاتا بلکہ زیادہ سے زیادہ تصاویر کے ذریعے مواد کو پرکشش انداز میں پیش کیا جاتا ہے فیچر کے لیے موضوع کا انتقاب ضروری ہے اداریہ اور کالم کے لیے موضوع کا انتقاب مشکل محرحلہ ہو سکتا ہے مگر فیچر کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ہر موضوع پر فیچر لکھا جا سکتا ہے کسی شخصیت پر فیچر لکھنا ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ مشہور شخصیت ہو کسی بھی معمولی شخص جس میں زندگی کی چمک دمک ہے جس کے نقوش واضح طور پر اجاگر کیے جا سکتے ہیں تو اس عام شخص پر فیچر لکھا جا سکتا ہے اتفاق حادثات ذاتی تجربات مشغلے سماجی و فلاحی ادارے سیمینار و سمپوزیم تعلقات عامہ گھر کھیل کا میدان تفریق پارک تاریخی امارات مختلف کیلنڈر کتابیں اقبار و رسائل غرص کہیں سے بھی فیچر کا موضوع ڈھونڈا جا سکتا ہے فیچر کی زمان انتہائی سادہ سلیز ہونی چاہیے مشکل الفاظ پیچیدہ تراکیب اور مبہم علائم سے فیچر کی جان نکل جائے گی وہی فیچر دلچسپی سے پڑھا جائے گا جس کی ابتداء بڑی دلچسپ اور دلکش ہوگی ابتدائیہ آسان اور دلچسپ پہرائے میں تحریر کرنا چاہیے فیچر مختصر ہوتے ہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے اسے طویل دینا ہماقت ہے سرقیاں لے آؤٹ تصاویر خاکے نقشے ایسے لوازمات ہیں جن سے فیچر میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ اچھی تصویر ایک ہزار الفاظ کے برابر ہوتی ہے کیونکہ تصویر میں ایک حصی اثر ہوتا ہے تو بھی تو ہر انسان تصاویر میں دلچسپی لیتا ہے اخباری استلاح میں تصویری صحافت سے مراد اخبار میں تصویر کی پیش کشی کا تریخہ اور سلیخہ تصویری صحافت کہلاتا ہے آج کا دور مسفر صحافت کا دور ہے کیونکہ تصویر سے خبر کا اہم حصہ بے نقاب ہو جاتا ہے خاری صرف سرقی اور تصویر دیکھ کر خبر کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کچھ واقعات تصویری سلسلے چاہتے ہیں جس سے قبر اور اس کے متعلق تمام واقعات منظر عام پر آتے ہیں تصویر کے بغیر اقبارات بے رنگ اور سپاٹ نظر آتے ہیں تصویروں سے اقباری میک اپ کیا جا سکتا ہے اردو میں تصویری صحافت کا آغاز الحلال سے ہوا جس کے مدیر مولانا ابو الکلام آزاد تھے وہی تصویر قابل اشاعت ہوتی ہے جس میں قبریت کا پہلو پوشیدہ ہو اس میں وحدت توازن زور ناسوب اور حرکت ہو تصویروں کے انتقاب کے بعد ان کی ادارت بھی کی جاتی ہے کہیں کوئی فنی قامی رہ گئی ہو تو اسے آرٹ ایڈیٹر کی مدد سے ری ٹچ کرایا جاتا ہے اور اسے اقبار میں چھپنے کے لائق بنایا جاتا ہے تصویر کے ساتھ اس کا عنوان بھی دینا لازم ہے جسے کیپشن کہتے ہیں کیپشن کی تصویر کی لمبائی سے چھوٹا ہونا چاہیے یہ جتنا مختصر ہوگا اتنا ہی جازی بے نظر ہوگا کیپشن دینے میں احتیاط لازم ہے کبھی کبھی کیپشن ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور شادی کی تقریب کی تصویر کے نیچے کسی جنازے والی تصویر کا کیپشن چھپ جاتا ہے تصویری صحافت کا اقلاقی پہلو یہ ہے کہ تصویر صداقت پر مبنی ہو اقبار کی تظین اقبار کی تظین وہ آرائی سے مراد اقبار کی صفہ بندی کالم بندی اور مواد کی ترتیب وہ تہذیب ہے یعنی اقباری مواد کو اقبار کے صفات پر اس طرح بکھیر نہ کہ وہ خوبصورت اور متناسب معلوم ہو اقباری مواد میں خبریں فیچر کالم اداریہ کارٹون اور اشتہارات شامل ہیں اقبار کی تظین کا بنیادی مقصد اقبار کے صفات کو خوبصورت بنانا ہے تاکہ خاری اقبار کی طرف متوجہ ہو لیکن یہ یاد رہے کہ محض اقباری گیٹ اپ کی بنیاد پر خارین کو مستقلاً متوجہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ اقباری مواد کا میار اور اس کی خوبصورت پیشکش خارین کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے تظین وہ آرائش ایک فن ہے اور ہر فن تقلیقی صلاحیتوں سے نکھرتا ہے اس لئے آرٹ ایڈیٹر میں بھی تقلیقی صلاحیتیں بدرجہ اتنم موجود ہونی چاہیے اقبار کے پہلے صفحے کی تظین پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے وہ کہ تظین و آرائش کے کوئی حتمی اصول نہیں ہے لیکن آرٹ ایڈیٹر کا تجربہ اور مشاہدہ اقبار کے صفحات کو خوب تر بناتا ہے اقبار کے پہلے صفحے کے علاوہ اندرونی صفحات ادارتی صفحہ اور مختلف خصوصی ایڈیشنوں کی ترتیب و تہذیب اور پیش کشی میں جدت ضروری ہے تاکہ اقباری میں کب میں نکھار آئے اور ہر اقبار اپنے ہم سر اقباروں سے بہتر نظر آئے اقبار کے دفتر کا عملہ ہر اقبار کے دفتر میں تین بڑے شعبہ جات ہوتے ہیں ادارتی عملے کے تحت چیف ایڈیٹر ریزیڈنٹ ایڈیٹر نائٹ ایڈیٹر نیوز ایڈیٹر آرٹ ایڈیٹر سب ایڈیٹر مترجم اور پروف ریڈر کام کرتے ہیں تیجارتی عملے میں جنرل مینیجر سرکولیشن مینیجر مینیجر اشتہارات اور دیگر کلریکل اسٹاف شامل ہوتا ہے فنی عملے کے تحت ٹیکنیکل آفیسر کمپیوٹر آپریٹر اور مختلف ٹیکنیشن ہوتے ہیں یہ تینوں شعبے ہر اغبار میں ہوتے ہیں ان تینوں کے درمیان زبردست تال میل ہوتا ہے ان تینوں کی مشتری کا کوشش سے ہی اغبار کی ترقی ممکن ہوتی ہے عزیز طلبہ ام اردو سال دوبھم کے طلبہ کے لیے اغبار نویسی کے حصول پر سبخ پیش کیا گیا ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر روانہ کیجئے ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلت تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی گچی بولی حیدراباد پانس سفر 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 تین دو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی